نہیں نہیں یہ امران حان نے دو سب کی تم بھی نکال دی یہ غریب آدمی کا بہت برا حالات ہو گیا یہ کہ قرآن وزیراعظم صاحب زبیر عوام کی یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا اور پٹرول بھی بہت مہنگ ہو گیا اس کو تھوڑا کنٹرول کریں اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں غریب عوام ہے اور یہ سڑکوں پہ آج جائے گی پھر آپ تانگ ہوں کے بعد میں اس لیے آپ پہلی کچھ عوام کو سوچیں یہ لاکھ تو نہیں رہا اگلی حکومت انشاءاللہ اس کو واد نہیں دیں گے ہم کیوں کہ میں گھائی بہت کرتے ہیں ہم بہت بریشان ہیں انسا اس طرح مہنگا ہوتا رہا تو گاڑییں کھڑی کروانی پر السلام علیکم مانسرہ نیوز کے ساتھ میں ہو یاصر گریشی نظرین آپ مہاج موجود ہیں پٹرول پمپر آج ہم بات کرتے ہیں پٹرول کے بارے میں کیونکہ پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں کو چھو رہی ہے اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں عوام سے دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے تو چلیے سنتے ہیں عوام جی آپ کے کیا نام ہے عمر براس شاہ جی آپ پیٹرول ڈالنے آئے تھے جی پیٹرول ڈالنے آئے تھے اچھا یہ جو اچانک پیٹرول مہنگ ہو گیا ہے یہ حکومت نے اس ویگ میں پانچ رپے اور کچھ پیسے مہنگا کی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے غریب آدمی کا تو بہت برای حالات ہو گئے ہیں ہم کو تو کچھ بھی نہیں بجتے اس میں بس یعنی سی جو ہے کچھ سو تین چار سو رہے دن بھی نہیں بجتا گاڑی کی تو کیا ہو گا ہم تو کچھ پی نہیں ہے اچھا یہ جو حکومت اپ اس سے مطمئن ہیں کیا مطمئن ہو سکتے ہیں جی کیا مطمئن کی ہے سکتے ہیں اچھا آپ کے حال میں یہ جو آنے والے دو سال رہے تھے ان کے ان میں کچھ پیدری کر سکیں گے اللہ ہم یہ حکومت کر سکتے ہیں اس بات کا ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی تک تو کچھ کیا ہو گیا ہے ووٹ دیا تھا آپ نے ووٹ تو دیا ہے نہیں اسی کو دیا تھا بلکل بلکل اچھا ٹھیک کہ بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا نادر اچھا پٹرول دالنے آئے تھے آپ جی پٹرول دالنے آئے تھا پہلے تھا ایک سو چوہوئی روی لیٹر تھا ابھی ایک سو تیسو روی لیٹر ہوا ہے مانگائی کے ساتھ یہ گاڑی کے ٹیسے بھی نہیں پورے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مجبوری ہے بس ڈالنا پڑتا ہے اچھا یہ تو چلے مجبوری سب کی ہے لیکن میں یہ کہا رہا ہوں کہ آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ اتنا جلدی زیادہ کرنا چاہیے تھا حکومت کو نہیں نہیں یہ امران حان نے تو سب کی تم بھی نکال دی اچھا آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں نہیں نہیں یہ حکومت ہمارے کچھ نہیں لگ رہی بورے نواز شریف چور تھا نواز شریف چور تو نہیں ہے یہ خود چور ہے اچھا آپ کے مطابق یہ جو ان کے دو سال بچ گئے ہیں میرے حال سے ان میں کچھ بہتر کام کر سکیں گے نہیں نہیں بالکل بہتر نہیں ہو سکتی عوام غریب بھوک کے ساتھ مر جائے گی اچھا تو آپ نے ووٹ دیا تھا امران حان کو دیا تھا ابھی پشتا رہے ہیں اس کو دے کے ووٹ یہ تو پھر ہو گا اس طرح تو چلے بوچھو گری صاحب کیا نام آپ کا جنید علم بھئی پٹرول ڈالنے آئے تھے بلکل پٹرول ڈالنے آئے تھے کیا حالات ہے آگے پٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے دن بہ دن اچھا تو یہ پچھلے ہفتے میں پانچ رپے اور کچھ پیسے مہنگ ہوئے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے آپ اس طرح مہنگا ہوتا رہا تو گاڑییں کھڑی کروانی پڑھیں گی گروں پر ہی اتنے مہنگائی میں آپ کام کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں کیا کام کرتے ہیں میں وائیڈ لائف میں ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ مطلب ویسی پٹرول ڈالنے آگے تھے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ابھی تو اپائنمنٹ ہے فراست علی شاہ کے ساب کے پاس اس وجہ سے ورنہ تو مہنگائی اتنی ہے کہ پٹرول کے طرح آپ پر اس حکومت سے مطمئن ہیں بالکل مطمئن تو ہیں الحمدللہ اللہ بہتری کرے گا لیکن مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو پھر مطلب مہنگائی کا فرق نہیں پڑھا آپ کے رہے مطمئن ہیں مہنگائی تو کہ سب ملکوں میں ہوئی ہے نا الحمدللہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوگی ہے اچھا یہ آپ یہ جو اگلے دو سال آنے والے ہیں ان کی دو سال پٹیائی حکومت کے بچے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ اس میں بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ کرے گا بوٹ دیا تھا بالکل کن کو دیا تھا میں نے پٹیائی کو امران خان کو بوٹ دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بوجھ اسلام جی کیا نام آپ کا محمد شاہب پٹرول ڈالنے ہے ٹھیک پٹرول اچھا یہ پچھلے کچھ دنوں میں اچانک پانچ رپے اور کچھ پیسے مہنگ ہو گئے اس بارے میں آپ کیا کہنے چاہیے اس بارے میں یہی کہیں گے کہ قرآنوں عزیز عظم صاحب صحبیل عوام کی یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پٹرول بھی بہت مہنگ ہو گئی اس کو تھوڑا کنٹرول کریں اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں غریب عوام ہے اور یہ سڑکوں پہ آ جائے گی پھر آپ تنگ ہوں کے بعد میں اس لیے آپ پہلی کچھ عوام کو سوچیں اچھا آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں حکومت سے مطمئن ہیں لیکن مہنگائی بہت کاری ہے کہ یہ کمی ہے اچھا ووڈ دیا تھا ہاں ووڈ دیا تھا کس کو دیا تھا عمران خان کو عمران خان کو تو آپ کو لگ رہے گی جو ابھی دو سال ان کے شاید پچکیا ہیں تو ان میں یہ کچھ بہتر کریں گے ابھی لاک تو نہیں رہا اگلی 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 اس کو وڈ نہیں دے گے ہم کیوں کہ میں قائی بہت کر دیا ہم بہت پریشان ہیں انسیٹ ٹھیک بوش بری اندرین میں تو پیٹرول کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن گزرتے ہوئے میرا یہاں پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سین جی پہ بھی لائن لگیا ہے جب میں نے آ کے دیکھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے یہ بھی بند ہے پچھلے تین دنوں سے تو ناظرین نہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے کہ یہ جو سینجی ہے اس کا کیا مسئلہ تھا یہ کیوں بند اور کس بارے سے اسٹرام کیوں گیس ڈالنے آئے تھے جی بھائی گیس ڈال اچھا یہ جو سینجی ہے یہ کتنے دنوں سے بند ہے بھائی میں دوکندار ہوں جمعہ کو ہماری چوٹی ہوتی ہے نا تو گریباً تین دن سے یہ بند تھا تین دنوں سے یہ بند ہے اور اس کے ساتھ پٹرول بھی انتہائی مہنگا ہوا ہے جی جی پٹرول بھی مہنگا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے تین دن پٹرول استعمال کرنے کی وہ بھی لائنوں میں لگ گئے تو آج جو آپ کے سامنے گیس کی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو گیس بھی مہنگا ہے لیکن یہ کہ یہ پٹرول سے تھوڑا کام پڑتا ہے اچھا مطلب گیس تین دن بند تھا اس دوران بھی پٹرول بہت مہنگا تھا اس حوالے سے کیا کہیں گے اس میں آپ کے مطابق کس میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی پٹرول تو آر ریڈی مہنگا بھی ہے اور ایک تو دونوں چیزیں مہنگی ہیں لیکن دوسرا میل بھی نہیں رہا ہے آپ کے سامنے لائنیں لگیں پٹرولیوں مسنوات جتنی بھی ہیں وہ یعنی کہ پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہیں نا اصل میں گاڑیوں میں بریکائل بھی ہوتا ہے باقی جتنی بھی مسنوات ہیں اچھا آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں ہم تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کوئی ایسا مسیح بھائی گے کہ عوام کو بھی کچھ نجات مل جائے بلکل بہت شکریہ شکریہ